یہ پکواس کرتے ہیں یہ تو ملک کو لوٹنے والے ہیں یہ تو ملک کو کھانے والے ہیں انہوں نے اٹھائیس منزلہ محل بنا کے باہر چلے گئے ہیں انہوں نے اپنے بچے باہر رکھے ہوئے ہیں یہ تو باہر بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں یہ تیارٹ کے سکول پر بیٹھ کے پڑھے ہیں جس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں جس طرح یہ سبطالوں میں دکے کھاتے ہیں یہ کھائیں نہ دکے یہ پیسہ عوام کا ہے یہ قوم کا پیسہ پیسہ دیت ہو جائے یہ جتنے مرضی تو جاج کرے ہیں انشاءالل اچھا میرا سوال آج آپ سے حکومت کے بارے میں کہ آپ حکومت سے کتنے مطمئن ہیں حکومت سے ہم خوش ہیں جی حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان کے دور میں ملک ترقی کرے گا ملک روج پہ جائے گا ہماری آرمی ہماری آئی آئی ایس آئی کام کر رہی ہے اللہ کی مربانی سے ہمیں ہر طرف سے تحفظ ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں سردوں پہ ہماری فوج بیٹھی ہوئی ہے بادروں پہ ہماری فوج ہے رات کو فوج پیرا دے رہی ہے کام کر رہی ہے حکمران ہمارا دھیانت دار ہے ایماندار ہے پہلے چور تھے اب وہ چور بھاگے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے دور میں ہم ترقی کریں گے جو عزت اللہ نے ہمیں امریکہ میں آج دی ہے یہ دنیا میں کبھی ہمیں اتنی بڑی کسی بادشاہ کو یا کسی حکمران کو عزت نہیں ملی لیکن اللہ نے ہمارے اس حکمران کو عزت دی ہے اور وہاں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے اور جو عوام نے استقبال کی ہمارے لیے سب سے بڑی عزت ہے کہ پاکستان کے جھنڈے لہرہ رہے تھے اور جناب پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرہ رہے تھے عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے پاک فوج کے نعرے لگ رہے تھے یہ سب سے بڑا عزاز ہے ہمارے لیے اور یہ جو مہنگائی چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کہہ یہ نا آئی دیکھیں جی یہ ایک گاڑی تھی ہم نے جو ایک چور کے حوالے کی ہوئی تھی وہ چور اس گاڑی میں سے پرزے نکالتا رہا نکالتا رہا نکلی پرزے ڈالتا رہا وقت گزارتا رہا اور آخر میں وہ پٹرول چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا وہاں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اب جس گاڑی پہ عمران خان بیٹھا ہے وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو اس میں پٹرول نہیں ہے دوسرا یہ کہ اس کے سارے پرزے چوری کر لیے گئے اس کا سارا مال چوری کر کے بیروں نے ملک سٹائس سٹائس اور ٹائٹس منزلیں محل بنا لیے گئے اب انشاءاللہ اس گاڑی کو چلانے کے لیے ٹیم چاہیے وقت چاہیے اور جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ گاڑی آسی چلے گی کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ ہماری وہ چینہ والی بن گئی نا روڈ تو پھر انشاءاللہ دوسرے ملک والے آ کے ہمارے پاس انشاءاللہ نوکریاں کریں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا اللہ کے حکم سے ماری وہ تو نواز شریف صاحب نے اس کا نہیں نہیں اس میں ہماری فوج کا صرف کردار ہے ان کی کیا جورت تھی ان کی کیا حمد تھی صرف ہماری فوج نے وہ کام کی اور کر کے دکھایا ہے وہ ہمارے رائل شریف کی وہ جنرل مشرف کی اور ہمارے یہ جنرل باجوا کا کارنامہ ہے یہ بکواس کرتے ہیں یہ تو ملک کو لوٹنے والے ہیں یہ تو ملک کو کھانے والے ہیں انہوں نے ٹائٹس منزلہ محل بنا کے باہر چلے گئے ہیں انہوں نے اپنے بچے باہر رکھے ہوئے ہیں یہ تو باہر بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں یہ ٹائٹ کے سکول پہ بیٹھ کے پڑھے ہیں جس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں جس طرح یہ سب تعلیم دھکے کھاتے ہیں یہ کھائیں نہ دھکے ان کو کام ہو جاتا تو یہ لندن سے دعائی مانگاتے ہیں پسائے کہ پاکستان میں ان کے چمچین کے کرچے دو نمبر دعائیاں بنا رہے ہیں اور لوٹنے ہیں ہمارے ملک کو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا یہ وہ ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم نہیں تھا اللہ نے اسے ایٹم بم بنوایا ہے اور انشاءاللہ ایٹم بم کی حفاظت کرنے والے بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیں روج دے گا ترقی دے گا کامیابی ہوگی اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کو روج پہ لے کے جائے اور جو افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے افغانستان کا مسئلہ ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہوگا سر جی اس کا ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم ایٹمی قوت ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہماری ٹیارڈ فوج ہے ہمارا وہ نہیں ہے جو آپ نے دیکھا ہے جو دوسرے ملکوں میں ملک اجڑ گئے ہیں وہ ان کے پاس فوجیں نہیں تھے ہمارے پاس فوج ہے ہمارے پاس صحیح ہے صحیح ہے ہماری انٹیلیجنس ہے ہماری جنسی ہمارا انڈیا سے جہاد اڑتا ہے ہماری انٹیلیجنس بتا رہتی ہے ہم لا وارس نہیں ہیں ہم بے وارس نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اللہ نے ہمیں اٹمی طاقت بنایا ہوئے اور انشاءاللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں اخوانستان کے اندر آج سے جنگ نہیں ہو رہی وہ شروع سے قبائلوں کی جنگ ہے وہ قبائلی لوگ ہیں وہ پتھان لوگ ہیں چورت والے لوگ ہیں بادری والے لوگ ہیں وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے وہ جانے اور ان کا کام جانے انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا ہم مروض پہ جائیں گے اور ہم سارے ملکوں کو ساتھ اب پاکستان کی ہر ملک میں عزت ہے ہر جگہ پہ عزت ہے جو عمران خان کو اللہ نے عزت دیا وہ کسی حکمران کو اللہ نے عزت نہیں دی دی جو امریکہ میں گیا اور جو استقبال ہوا ہے اور جو لوگوں نے جناب ان کا بر چڑھ کے استقبال کی ہے اور مریم نواز صاحبہ جو احتجاج کرے ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنے والد صاحب سے کہے کہ وہ کرزہ واپس پیسے واپس کر دیں سوری کرزہ نہیں پیسے واپس کر دیں ملک کے تو سارے مسئلے ہل ہو جیں گے احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں جی وہ پیسہ عوام کا ہے وہ پیسہ اس قوم کا ہے وہ پیسہ اس ملک کا ہے آپ اگر ایک شخص بجلی چوری کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اگر ایک قومی خزانے سے کچھ چیز پیسہ چوری کر کے وہ مال کھاتا ہے یا مال پیتا ہے یا اپنے بچوں پر لگاتا ہے تو اس کی کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج کوئی زکاة کوئی خیرات کوئی قبول نہیں ہے کیونکہ یہ پیسہ عوام کا ہے یہ قوم کا پیسہ پیسہ دے تو جائے یہ جتنے مرضی تجاج کرے ہیں انشاءاللہ یہ عوام پیسے لے گی یہ عوام ان سے مال نکالے گی اور ان کی پیٹوں سے ان کے پیٹ چیر کے نکالے گی انشاءاللہ اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ حکومت سے کتنے مطمئن ہیں ہاں فول مطمئن ہیں حکومت سے اور یہ جو مہنگائی وغیرہ جل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مگیائی تو ہوگی جب بجڑ نہیں ہوگا ملکی اندر تو مگیائی تو ہوگی آپ کے خیال میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے کوئی مسئلہ مسائل مسئلہ مسائل کوئی نہیں ہے چھا میرا سوال آپ سے ہے کہ حکومت سے آپ مطمئن ہیں حکومت سے مطمئن ہیں پوری طرح سے مطمئن ہیں پوری طرح سے مطمئن ہیں اچھا اور یہ جو مہنگائی وغیرہ چل رہی ہے لوگوں کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو ٹاکسز وغیرہ بڑھ گئے ہیں بجلی کے بل گیس کے بل بڑھ گئے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اس طرح ہے کہ مزدور پر بہت بورا اثر پڑا ہے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تو کمونے پیسے دے دیئے لیکن جو مزدور ہیں وہ بلکل پیس گئے ہیں آپ لوگوں کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمیں مشکلات میں تھوڑی پر اضافہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں اب جو کچھوں کا ہم نے سمان لیتے ہیں اس میں ایک زار دو زار کا اضافی چارج پڑ گیا ہے لیکن ہمارا تو کسی قسم کی مدد نہیں ہوئی ہے لیکن جو تنخادار تقوی ہے ان کو تو پیسے مل گئے ہیں پھر بھی آپ حکومت سے مطمئن ہیں پھر بھی آپ حکومت سے مطمئن ہیں کس چیز سے مطمئن ہیں اب یہ بتائیں یہ کہہ لیا کہ کرپشن ختم کریں گے اگر یہ کرپشن ختم ہو جاتی ہے تو مگاہی کی کوئی بات نہیں ہے ایک دا ملک میں اچھا نظام آ جائے اب جو عمران خان صاحب کا پیرون ملک کا دورہ چل رہا ٹھیک ہے ڈانلڈ ٹرم سے ان کے مزاکرات ہو رہے ہیں جس میں مسئلہ کشمیر کی بھی بات ہوئی انہوں نے امریکہ کے جو صدر ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان چاہے تو وہ پاکستان اور انڈیا کے مسئلے ختم کر سکتا ہے مدد کر سکتا ہے اگر جس قسم کی بھی مدد چاہیے ہو تو کافر جتنے میاں وہ ایک ہی ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں وہ تو ویسے کہہ تو رہے ہیں لیکن وہ تو اساتھ تو انڈیا کا ہی دیں گے مسلمانوں کا تمام دشمن ہیں وہ صاحب اکٹھے ہیں مسلمان اکلے ہیں اب یہ جو وزیراعظم صاحب کا بیرون ملک کا دورہ چل رہے ہیں اس سے پاکستان کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کی نہیں فائدہ ہو سکتا ہے نا وہ شرط رکھیں گے افانستان میں ہم آپ کی تب مدد کریں گے ہماری بھی آپ کشمیر میں مدد کریں مذاکرات ہوں گے تبھی ہم مذاکرات ہوں گے تو تبھی ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کو آج ہے آج ہے اچھا میرا سوال آج آپ سے حکومت کے بارے میں کہ آپ حکومت سے کتنے مطمئن ہیں حکومت سے ہم خوش ہیں جی حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان کے دور میں ملک ترقی کرے گا ملک روج پہ جائے گا ہماری آرمی ہماری آئی ایس آئی کام کر رہی ہے اللہ کی مربانی سے ہمیں ہر طرف سے تحفظ ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں سردوں پہ ہماری فوج بیٹھی ہوئی ہے بادروں پہ ہماری فوج ہے رات کو فوج پیرا دے رہی ہے کام کر رہی ہے حکومت ہمارا دھیانت دار ہے ایماندار ہے پہلے چور تھے اب وہ چور بھاگے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے دور میں ہم ترقی کریں گے جو عزت اللہ نے ہمیں امریکہ میں آج دی ہے یہ دنیا میں کبھی ہمیں اتنی بڑی کسی بادشاہ کو یا کسی حکومت کو عزت نہیں ملی لیکن اللہ نے ہمارے اس حکمران کو عزت دی ہے اور وہاں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے اور جو عوام نے استقبال کیا وہ ہمارے لئے سب سے بڑی عزت ہے کہ پاکستان کے جھنڈے لے رہا رہے تھے اور جناب پی ٹی آئی کے جھنڈے لے رہا رہے تھے عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے یہ سب سے بڑا عزاز ہے ہمارے لئے اور یہ جو مہنگائی چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کہہ یہ نا مہنگائی دیکھیں جی یہ ایک گاڑی تھی ہم نے جو ایک چور کے حوالے کی ہوئی تھی وہ چور اس گاڑی میں سے پرزے نکالتا رہا نکالتا رہا نکالتا رہا نکلی پرزے ڈالتا رہا وقت گزارتا رہا اور آخر میں وہ پٹرول چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ٹائس 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 منزلیں محل بنا لیے گئے اب انشاءاللہ اس گاڑی کو چلانے کے لئے ٹیم چاہیے وقت چاہیے اور جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ گاڑی آسی چلے گی کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ ہماری چینہ والی بن گئی نا روڈ تو پھر انشاءاللہ دوسرے ملک والے آ کے ہمارے پاس انشاءاللہ نوکریاں کریں سی پیک کی بات کر رہا ہاں جی سی پیک انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا اللہ کے حکم سے ہماری تو نواز شریف صاحب نے اس کا نہیں نہیں اس میں ہماری فوج کا صرف کردار ہے ان کی کیا جورت تھی ان کی کیا حمد تھی صرف ہماری فوج نے وہ کام کی اور کر کے دکھایا ہے وہ ہمارے رائی شریف کی وہ جنرل مشرف کی اور ہمارے یہ جنرل باجوا کا کارنامہ ہے یہ بکواس کرتے ہیں یہ تو ملک کو لوٹنے والے ہیں یہ تو ملک کو کھانے والے ہیں انہوں نے اٹھائیس منجلہ محل بنا کے باہر چلے گئے ہیں انہوں نے اپنے بچے باہر رکھے ہوئے ہیں یہ تو باہر بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں یہ ٹاٹ کے سکول پہ بیٹھ کے پڑھے جس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں جس طرح یہ سب طالوں میں دکھے کھاتے ہیں یہ کھائیں نہ دکھے ان کو کام ہو جاتا تو یہ لندر سے دعائی مانگاتے ہیں پسائے کہ پاکستان میں ان کے چمچین کے کرچے دو نمبر دمائیاں بنا رہے ہیں اور لوٹنے ہمارے ملک کو انشاءاللہ تلالہ ہمارا ملک ترقی کرے گا روط پہ جائے گا یہ وہ ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم نہیں تھا اللہ نے اسے ایٹم بم بنوایا ہے اور انشاءاللہ تلالہ ایٹم بم کی فاضد کرنے والے بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ تلالہ ہمیں روچ دے گا ترقی دے گا کامیابی ہوگی اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کو روج پہ لے کے جائے اور جو افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے افغانستان کا مسئلہ ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پوری دنیا کوئی سے خطرہ ہوگا سر جی اس کا ہمارے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم ایٹمی قوت ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہماری تیار فوج ہے ہمارا وہ نہیں ہے جو آپ نے دیکھا ہے جو دوسرے ملکوں میں ملک اجر گئے ہیں ہمارا انڈیا سے جہاز اٹھتا ہے ہماری انٹلیجنس بتا رہتی ہے ہم لا وارس نہیں ہیں ہم بے وارس نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہوئے اور انشاءاللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں افغانستان کے اندر آج سے جنگ نہیں ہو رہی وہ شروع سے قبائلوں کی جنگ ہے وہ قبائلی لوگ ہیں وہ پتھان لوگ ہیں جورت والے لوگ ہیں بادری والے لوگ ہیں وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے وہ جانے اور ان کا کام جانے انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا ہم مروت پہ جائیں گے اور ہم سارے ملکوں کو سارے اب پاکستان کی ہر ملک میں عزت ہے ہر جگہ پہ عزت ہے جو عمران خان کو اللہ نے عزت دیا وہ کسی حکمران کو اللہ نے عزت نہیں دی دی جو امریکہ میں گیا اور جو استقبال ہوا ہے اور جو لوگوں نے جناب ان کا بر چڑھ کے استقبال کی ہے اور مریم نواز صاحبہ جو احتجاج کرے ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنے والد صاحب سے کہے کہ وہ کرزہ واپس پیسے واپس کر دیں سوری کرزہ نہیں پیسے واپس کر دیں ملک کے تو سارے مسئلے حل ہو جیں گے احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے